آج ہم کلاسک، حدو، خوک ٹیل میں جو کہانی سنیں گے اس کا نام ہے لوہار کا بیٹا ایک لوہار کا ایک ہی بیٹا تھا وہ بہت سست اور قاہل تھا سارا دن عبارہ گردی کرتا رہتا وقت گزرتا رہا لیکن لوہار کے بیٹے کی طبیعت میں کوئی تبقیلی نہ آئی پھر وقت نے لوہار اور اس کی بیوی کو بوڑا کر دیا تو وہ دونوں بہت پریشان ہوئے ایک دن لوہار نے پریشانی کی آلہ میں اپنی بیوی سے کہا کیا فائدہ ہمارے زندگی کا اس میں ہماری اولاد ہی نکمی اور قاہل ہو سوچو اگر اب بھی اس نے کام نہ کیا تو ہم کھائیں گے کہاں سے اب بھی وقت ہے اسے کہو کوئی کام سیکھیں اور پیسہ کمائیں آج ہی اسے کوئی نہ کوئی کام شروع کر دے ورنہ زندگی بہت مشکل ہو جائے گی لوہار نے اپنی بات ختم کی تو اس کی بیوی پریشان ہو گئی سوچ بچار کے بعد اس نے تنہائی میں بیٹے کو ایک سکھا دیا اور کہا کہ دن کے زیادہ تر حصہ باہر گزار دو شام کو اپنے باپ کو یہ سکھا لا کر دے دیا شام کو جب وہ سکھا لے کر گھر آیا تو اس نے اپنے باپ کو سکھا دے دیا کہ یہ میں نے محنت سے کمائیا ہے اس کے باپ نے سکھا لے کر چولے میں پھیک دیا کہ یہ سکھا تم نے اپنی محنت سے نہیں کمائیا بیٹا یہ سن کر خاموش ہو گیا وہ سمجھا کہ شاید باپ کو حقیقت کا علم ہو گیا ہے دوسرے دن ماں نے بیٹے کو پھر سکھا دیا کہ سارا دن بھاگ دوڑ میں گزار دو شام کو تمہارے چہرے پر تھکاوٹ کے اثار دیکھ کر تمہارے باپ کو یقین آ جائے گا یہ سکھا تم نے کمائیا ہے بیٹے نے شام کو پھر ویسا ہی کیا لوہار نے چند لمحے سکھا ہاتھ پہ گھمایا اور اسے بھی چولے میں جھونگ دیا اور غصے سے بولا تم نے پھر مجھے دھوکہ دیا ہے ماں نے محسوس کر لیا کہ بیٹے کو واقعی کچھ نہ کچھ کرنا ہی پڑے گا کیونکہ جب باپ نے سکھا آگ میں فکا تو بیٹے کے چہرے پر پریشانی کے کوئی اثار نہ تھے ماں نے بیٹے کو سمجھایا اب تم جان چکے ہو کہ تم اپنے باپ کو بے وکوف نہیں بنا سکتے اپنے باپ کو مزید تکلیف نہ دو کوئی کام ڈھونو اس بات کی فکر نہ کرو کہ کتنے پیسے کما کر رائے ہو باپ کو دو اور اسے بتاؤ کہ تم اپنے پاؤں پر کھڑے ہو بیٹا خاموشی سے چلا گیا اور ہفتہ بھر مختلف جگہوں پر کام کیا جب اپنی محنت سے کچھ پیسے ہی کٹھے کر لیے تو اس نے اپنے باپ کو لاکر دیئے باپ نے پہلے کی طرح پیسے مٹھی میں گمائے پھر انہیں آگ میں جھونک دیا اور بولا مجھے یقین نہیں آتا کہ یہ تمہاری کمائی ہے بیٹے نے جب یہ سنا تو آگ کی طرف بڑھا اور غصے کے آنا میں بولا میں نے صبح و شام محنت مزدوری کی یہ پیسے ہی کٹھے کیے اور آپ نے آگ میں پھیک دیئے باپ نے اسکرا کر بیٹے کے طرف دیکھا اور کہنے لگا اب مجھے یقین آگیا ہے کہ تم نے اپنی کمائی کی ہے اور اس کی خاطر آگ میں ہاتھ ڈالنے سے گریز نہیں کیا اب مجھے تم پر فخر ہے پیارے بچو اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ سستی اور کاہلی زندگی میں کسی کام کی نہیں زندگی میں کامیابی صرف انہی کے قدم جھومتی ہے جو محنت کرتے ہیں امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی اگر آپ مزید ایسی اچھی کہانیاں سننا چاہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سب سکتے ہیں